بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ ساتھ ایسے پلانٹس کے بارے میں شیئر کروں گی جن کو آپ انڈور اپنے گھر میں اور آؤٹڈور اپنے گھر کے باہر چھت پہ ٹیرس پہ کہیں پہ بھی گروہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو پلانٹ ہے وہ ہے یہ مادر آف تھاؤگنڈ کا پلانٹ اس کو آپ انڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں اور آؤٹڈور بھی انڈور جب اس کو رکھیں گے تو ان کے جو لیفز کا کلر ہے وہ بہت خوبصورت سا گرین کلر کا ہوگا اور اگر آؤٹڈور رکھیں گے دھوپ میں تو اس کا کلر جو ہے لیفز کا وہ ایسا ڈارک ہو جائے گا دونوں صورتوں میں یہ پلانٹ جو ہے بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس کا یہ چھوٹے چھوٹے سے ویبیز آتے ہیں جہاں یہ گرتے ہیں وہاں نیو پلانٹ ریڈی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اچھا پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے پاس ضرور گروہ کرنے پھیلتا ہی جاتا ہے پرمننٹ پلانٹ ہے سارا سال آپ کے پاس ہی رہے گا یہ پلانٹ اس کو آپ ہنگنگ پورٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ ہے یہ سوئل اس کی ویلڈ ریننگ ہوگی یہ پلانٹ بہت اچھا سے گروہ ہوگا کیونکہ ایک سکلنٹ پلانٹ ہے سکلنٹ پلانٹ کے اندر خود بہت نمی ہوتی ہے نیسٹ ہمارے پاس جو پلانٹ ہے وہ ہے یہ خوبصورت سا ونڈرنگ جو کا پلانٹ ونڈرنگ جو بھی آپ باہر آوٹڈر بھی لگا سکتے ہیں اور انڈر بھی ونڈرنگ جو بہت تیزی سے پھیلنے والا پودا ہے باہر اگر آپ آوٹڈر لگائیں گے تو اس کو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے اس کے اوپر صبح دو سے تین گھنٹے کی دھوپ آج ہے ایک سے دو گھنٹے کی دھوئیس یہ پلانٹ بہت تیزی سے گروہ ہوگا نیسٹ ہمارے پاس ایلویڈر پلانٹ ایلویڈر پلانٹ اور ونڈرنگ جو پلانٹ دونے ہی بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ ہے ایلویڈر کو بھی آپ آوٹڈر بھی گروہ کر سکتے ہیں اور انڈر بھی ان دونوں پلانٹ کو آپ کسی بھی سائز کے پورٹ میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں ایلویڈرہ تو بہت تیزی سے پھیلنے والا پلانٹ ہے نیسٹ ہمارے پاس یہ خوبصورت سا سونگ آف انڈیا اس کا ریال نیم ریسینا ریفلیکسہ بھی اس کو آپ انڈر اور آوٹڈر دونوں طریقوں سے گروہ کر سکتے ہیں اگر آوٹڈر گروہ کریں گے تو اس کو ایسی جنگہ پر گروہ کریں جہاں ایک سے دو گھنٹے کی دھوپ ملے اس کو بہت زیادہ خوبصورت ہے نیکس جہاں ہمارے پاس یہ خوبصورت سا سنگونیم پلانٹ ایڑو ہیڈ پلانٹ بھی اس کو کہتے ہیں یہ پلانٹ آپ اپنے پاس ضرور گروہ کریں انڈر اور آوٹڈر اس کو جیسے آپ گروہ کریں گے ویسے یہ گروہ ہو جائے گا بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ ہے اس کو تو آپ لازمی اپنے پاس گروہ کریں پرمننٹ پلانٹ ہے سارا سال آپ کے پاس رہے گا نیکس جہاں ہمارے پاس سنگونیم پلانٹ سنگونیم پلانٹ بھی انڈر اور آوٹڈر دونوں طریقوں سے گروہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت پلانٹ ہے اے پیوڈی فینگ پلانٹ ہے اس کو اپنے پاس ضرور گروہ کریں اس کی سبھی ورائیٹیز بہت زیادہ خوبصورت ہیں پر اس کے کوئی بھی ورائیٹی اپنے پاس گروہ کر سکتے ہیں اور عام سے یہ پلانٹ گروہ ہو جاتا ہے اور پھیلتا ہی جاتا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ پپس آتے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے کچھ ہی عرصے میں پورا پورٹ کور کر لیتا ہے ایسے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پپس آتے ہیں نیکس ہمارے پاس پلانٹ ہے کروٹن پلانٹ کروٹن پلانٹ بہت زیادہ خوبصورت کلر فل پلانٹ ہے انڈر اور آوٹڈر دونوں طریقوں سے گروہ ہو جاتا ہے آوٹڈر اگر اس کو لگائیں تو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں اس کو بہت زیادہ دوپہر کی دھوپ نہ ملے صبح کی دھوپ لگ جائے تو اتنا کافی ہے کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے بہت زیادہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا انڈر بھی آپ اس کو ریٹ سن لائٹ بلی جگہ پر گروہ کر سکتے ہیں باگے آج کی ویڈیو یہی تک تھی کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فرنگزائی اور فنمی میں شیئر بھی لازمی کریے گا ملیں گے چلکل ابھی کلی دیجئے اجازت اب تک کلی اللہ حافظ